اپنی پانچ چیزیں زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ہم سب میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کچھ باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملنے کے بعد بھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کر اول نوٹفیکیشن اون کر لیجئے اگر آپ کسی کو اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہیں تو لوگ وہ ہی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر وہ ناکام رہے تو آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے انہیں سچ نہیں بتایا اس لیے اپنی کامیابی کا راز کسی کو نہ بتائیں نمبر دو اپنے مسائل کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنے مسائل بانٹنے سے ہمیں ہلکا اور کم بوجھ محسوس ہوتا ہے لیکن مسائل حل کرنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا ہے در حقیقت ستر فیصد لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور دس فیصد واقعی پرواہ کرتے ہیں اس لیے کسی کو اپنے مسائل بتانے سے پہلے دو بار سوچیں نمبر تین اپنے خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ نے زندگی میں اپنے حدف اور خواب پہلے ہی تیہ کر لیے ہیں تو بہتر ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھیں کیونکہ انہیں شیئر کرنے سے آپ کے نکتہ نظر اور مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس میں پھنس سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دوسروں سے ایک جیسا مشورہ یا رائے نہیں لے سکتے کیونکہ ہر شخص کا نکتہ نظر مختلف ہوتا ہے نمبر چار کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ آپ کتنا کماتے ہیں آپ کی آمدنی یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو اگاہ نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ اپنے خاندانی مسائل کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں کچھ کو بڑے مسائل ہیں اور کچھ کو چھوٹے مسائل لیکن اجنبیوں کے ساتھ اشتراک کرنے سے وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے آپ کو اپنے گھر والوں سے ان مسائل کے بارے میں بات کرنی چاہیے ان مسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا ہے